جی فرینڈ اس ٹرم ہمارا کسٹرڈ فروڈ کسٹرڈ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور بہت ہی مزے کا بنا ہے تو آپ لوگ بھی آر جا کے جلدی سے ٹرائے کریں اپنے فیملی میمبرز میں شیئر کریں اور مسٹر سمی و لوگر کو سبسکرائب کرنا مت بولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو فرینڈ اسلام علیکم امید آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے تو یار الحمدللہ آپ لوگوں سے آپ کا بھائی ٹک ٹاک مزے میں ہیں سو ویور اس طرح کہ آج ہم لوگ ایک ریسیپی ٹرائے کرنے جا رہے ہیں سو وہ ریسیپی ہے فروڈ کسٹرڈ سو ہم لوگ آج ٹرائے کرنے جا رہے ہیں فروڈ کسٹرڈ سو آپ لوگ بھی ٹرائے کریں تو بہت زیادہ مزے ہے گا اور ہم لوگ جلدی سے ابھی جلتے ہیں اور فروڈ کسٹرڈ بناتے ہیں خود بھی ٹیسٹ کرتے ہیں آپ لوگ بھی جا کے اس کو بنائیں اور ٹیسٹ کریں سو ابھی جلدی سے کچن میں جلتے ہیں جی فرینڈ ہم لوگ ابھی آ چکے ہیں کچن میں سو ہم لوگ نے آتیسا سب سے پہلے جو ہے نا پانی گرم کیا پانی گرم کرنے کے بعد اچھی طریقے سے پھر جو ہے جیلی پاوڈر وہ ہم نے ڈال کی اس کو مکس کیا مکس کرنے کے بعد ابھی یہ ہمارا سولوشن ریڈی ہو چکا ہے سو ابھی ہم لوگ جو ہے نا وہ کسی باول کے اندر یا کسی سانچے کے اندر جو ہے وہ اس کو ڈالتے ہیں تاکہ اس طرح کی شیپ یہ اختیار گر لے سو ابھی ڈالتے ہیں جی سانچے کے اندر سو فرینڈ آپ لوگ کو ایک امپورٹنٹ بات بتانی تھی کہ اس کو ہم نے تقریباً پانچ منٹ اچھی طریقے سے پکھایا ہے سو فرینڈز آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ اس ٹائم ہم لوگ یوز کر رہے ہیں بیسکلی آئیس کیوب کے سکیر اور سانچے کہہ سکتے ہیں اس کو تو ہم لوگ ابھی جلدی سے اس کو فل کر رہے ہیں اور اس کو بیسکلی یوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کی اچھی شئے پائے گی جیلیز کی تو ہم لوگ اس لیے یوز کر رہے ہیں سو آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں سو نیکسٹ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اب جلدی سے جی فرینڈز آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہم نے تقریباً ایک لیٹر ملک لے لیا ہے اور اس کو ہم اچھی طریقے سے بوائل کریں گے اور بوائل ہم اس وقت تک کریں گے جب تک اس کا اوبال نہیں آجاتا ایک جی فرینڈز آپ لوگ کو بھی بتاتا چلوں گے تقریباً ہم لوگ نے اس کے اندر ملک لے لیا ہے بوائل کے اندر ہاف کپ سو یہ وہ ملک ہے جو ہم لوگیں تقریباً ون لیٹر جو لیا تھا ہم نے ملک اسی کے اندر سے ہم نے تقریباً ہاف کپ نکال لیا ہے سو ابھی ہم لوگ جو ہے نا وہ کسٹر پاورڈر اس کے اندر ایڈ کریں گے تقریباً اور چمچ ہم لوگ جوز کریں گے ابھی ہم لوگوں نے چار چمچ کسٹر پاورڈر ایڈ کر لیا ہے اور ابھی ہم لوگ اس کو اچھی طریقے سے مکس فیل کریں گے اتنا ہم لوگوں نے اس کو مکس کرنا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ گھٹلیاں نہ بنیں کیونکہ پاورڈر جو ہے وہ نیچے جم جاتا ہے اور پھر گھٹلیاں بن جاتی ہیں تو وہ چیز نہیں تو اچھی طریقے سے ہم لوگ اس کو ہلائیں گے سو ابھی پھر ملتے ہیں نیکس پروسیس پر جی فرینڈز ابھی بوائل آگیا ہے ملک میں لوگ تقریباً ایک کپ شوگر ایڈ کریں گے جی فرینڈز ابھی ٹائم آ چکا ہے کسٹر کا جو سلوشن ہم نے ریڈی کیا تھا اس کو مکس کرنے کا ون لیٹر دودھ کے اندر تو اس کے اندر ڈالتے وقت آپ لوگ انہیں ایک خاص حیال رکھنا ہے جب آپ لوگ ڈالیں گے تو آپ نے سا سا چمچ ہلاتے رہنا ہے اور جلدی سے فلیم کو آف کر دینا ہے اور پھر آپ نے اس کو اچھی طریقے سے ہلانا ہے مکس کر کے اور پھر چھوڑ دینا ہے اس کو تھنڈا ہونے دینا ہے جب یہ تھنڈا ہو جگا تو اسی کو اٹھا کے آپ نے فریج میں رکھنا ہے اور فریج میں صرف اس کو اس لیے رکھنا ہے کہ تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے آپ لوگ نے اس کو فریز ہرگز نہیں کرنا اور ابھی ہم نیکس پارٹ کی طرف چلتے ہیں جی فرینڈز جیسا کہ آپ لوگ کو پتا کہ ہم لوگ نے آج بنانا ہے فروڈ کسٹرڈ فروڈ کسٹرڈ کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ کو فروڈ چاہیے فروڈ ہم لوگ نے یہاں پر کاٹ کے رکھ دی ہے تو ابھی ہم لوگ سب سے پہلے ہم لوگ اپل اٹھاتے ہیں سیپ اور اس کو جلدی سے ایڈ کرتے ہیں اس کے اندر آپ لوگ نے اس کو اچھی طریقے سے ہر طرف پھلا دینا ہے سیپ کو جیسا کہ میں ابھی پھلا رہا ہوں جی فرینڈز جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اپل کی کوٹنگ ہو چکی ہے اس ٹائم کمپلیٹ سو ابھی ہم لوگ جو ہے نیکس گریپس اٹھاتے ہیں اور اس کو بھی جلدی سے ایڈ کرتے ہیں اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحی اس کو بھی آپ لوگ نے چاروں طرف پھلا دینا ہے اچھی طریقے سے تھوڑے سے ہم لوگ ابھی رہنے دیں گے کیونکہ لاسٹ میں بھی ہم لوگ نے کسٹڈ کے اوپر کوٹنگ کرنی ہے سو ابھی ہو چکا ہے یہ جی کمپلیٹ اس کے بعد ہم لوگ نے یہاں پر مینگو اٹھائے اور مینگو کو ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مینگو کو بھی اسی سیم طریقے سے آپ لوگ نے چاروں طرف پھلا دینا ہے جی فرینڈ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ نے تمام کورٹنگ کپلیٹ کر لیا ہے اور ابھی آتی ہے باری جیلی کی تو ہم لوگ سب سے پہلے جیلی اٹھاتے ہیں اور ایک ایک جیلی اٹھانی ہے یہاں سے اور اس کو ڈیکوریٹ کے لیے آپ لوگ نے اس کو چاروں کونوں پر پھلا دینا ہے اس کو اچھے طریقے سے سو فائنلی ہم لوگوں نے یہاں پر چاروں کونوں پر ہم لوگوں نے جیلی کو پھلا دی ہے اور باقی ہم لوگ ابھی رہنے دیں گے کیونکہ انڈ پر جو ہے نا ہم لوگ یوز کریں گے اس کو اور ابھی باری آتی ہے جی کسٹڈ کی کسٹڈ کو تھوڑا سا ہم لوگ ذرا مکس ٹویل کرتے ہیں اچھے طریقے سے اور پھر ہم لوگ جو ہے اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سو فرینڈز ابھی ہم لوگ اس کو پھلا دیتے ہیں اچھے طریقے سے چاروں کونوں پر چاروں طرف سو جی ہم لوگ نے ابھی چاروں کونوں پر پھلا دیا اور ہم لوگ ابھی اس کو تھوڑا ایڈجسٹ کرتے ہیں ذرا سو جی ابھی ایڈجسٹ ہو چکے ہیں ابھی اگین سے کوٹنگ سٹارٹ سب سے پہلے ہم لوگ مہنگو لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم جی فائنلی مہنگو کی ہماری کوٹنگ ہو چکے ہیں اس ٹائم کمپلیٹ جی تو فرینڈ ابھی باری آتی ہے گریپس کی تو ہم لوگ نے چاروں طرف اچھے طریقے سے ہم لوگ نے پھلا دینا ہے گریپس سو جی ہماری سیکنڈ کوٹنگ اس ٹائم کمپلیٹ ہو چکی ہے سو جی ابھی باری آتی ہے جیلی کی تو ہم لوگوں نے اس کو جیلی کو اگین سے چاروں طرف اس کو پھیلا دینا ہے اچھی طریقے سے تاکہ یہ اچھی لگے سو پھر جلدی سے پھلاتے ہیں اور پھر آپ لوگ اسے ملتے ہیں سو جی فرینڈز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیاری لگ رہی ہے ہماری آج کی ریسپی فروٹ کسٹرڈ سو فروٹ کسٹرڈ آرد بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور ابھی ہم لوگ جلدی سے اس کو فریز میں رکھتے ہیں تقریباً دھائی گھنٹے کے لیے دو دھائی گھنٹے کے لیے سو پھر جب تھوڑا سا چھنڈا ہو جائے گا پھر ہم لوگ اس کو ٹرائے کر کے بتائیں گے آپ لوگ کو سو جی فرینڈز فائنلی 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 دھو دھائی گھنٹے کے بعد ہم لوگ نے نکالا ہے بھی فریزر سے تو بلکل ریڈی ہو چکا ہے ہمارا کسٹرڈ اس ٹائم سو بہت ہی پیارا لگ رہا ہے بہت ہی مزیدار لگ رہا ہے سو یہاں آپ لوگوں نے بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے جو بوائز بلکل کچھ نہیں کر سکتے نا وہ لوگ جا کے یہ ریسپی ٹرائے کریں اور اپنے گھر والوں کو خوش کریں سو جلدی جلدی جا کے ٹرائے کرو اور پھر ہر کمنٹس میں لازمی بتائیں اپنی رائے قائم کریں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی سو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جس جس بھائی نے جس جس ویورز نے ابھی تک میرے چینل مسٹر سمی بلوگر کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز جاگر جلدی سے سبسکرائب کریں سو ملتے ہیں ایک نیکس بلوگ میں نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اور جاتے جاتے یہ ریسپی اپنی فیملی میمبرز میں ضرور ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی یہ چیزیں ٹرائے کر سکیں سو ملتے ہیں نیکس بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ